اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ ٹوپ اپ ڈیٹ سے شیئر کروں گا کہ پاکستان کے کپتان بابا رازم کو آئی سی سی نے ایک اور بڑے عزاز سے نواز دیا ہے دوستو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے تیز گیندباز محمد آمر کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ نکل کر سامنا یہ اپنے فینز کے لیے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی جیئر ہے اس کا کپتان بنایا گیا ہے بابا رازم کو اس کے علاوہ پاکستان کے دو مزید کھلاڑی جو ہیں وہ شامل ہیں محمد رزوان اور شاہین شاہ افریدی تو ٹوٹل پاکستان کے تین کھلاڑی شامل ہیں اگر آپ کے ساتھ جو مکمل ٹیم ہے جو پلائنگ الیون آئی سیز نے اناؤنس کی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے تو دوستو جوس بٹلر ہے محمد رزوان وکٹ کیپر بیٹر ہے بابا رازم کپتان ہے اس کے علاوہ جو ساؤت افریقہ کے دوستو ایڈن مارکرم اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے بعد اسٹریلیا کے میچل مارش ہیں اور ساؤت افریقہ کے ڈیویڈ میلر ہیں اور ساؤت افریقہ کے ہی تبریس شمسی ہیں اسٹریلیا کے جو شیہزل بورڈ ہیں سری لنکا کے ونندو حسرنگا ہیں اور بنگلہ دیش کے مستفید الرحمان ہے اور پاکستان کے شاہین شاہ افریقی دوستو اس ٹیم کے اندر شامل ہے اور یہ پاکستانی پلیئروں کے لیے بڑا عزاز ہے اس کے علاوہ دوستو پاکستان کے تیز گیندباز محمد آمیر کے کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی جو اپنے فینس کے لیے کھیلتا ہوں جب میں نے شروع کیا تو تب ہی میں فینس کے لیے کھیلتا تھا اب ہی میں فینس کے لیے کھیلتا ہوں اور جو میرا اب بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ہے پی ایس ایل جس طرح آپ جانتا ہے کہ میرے تعلقات جو ہیں وہ کس طرح کے چل رہے ہیں تو میں اپنے تمام نکدین کو جواب دوں گا پی ایس ایل میں اپنی پرفارمنس کے اوپر اور جب میں کچھ چیلنگ کر لیتا ہوں تو میں اس کو پورا کر کے دکھاتا ہوں تو اب جو میرا پورا فاکست ہے وہ پی ایس ایل کے اوپر ہے اور میں اپنی گیندبازی سے تمام جو محمد آمیر کو برا بھلا کہتا ہے تو میں ان کو اپنی گیندبازی کے ساتھ جواب دوں گا تو دوستو محمد آمیر بڑے پر جوش نظر آ رہے ہیں اور دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کا بریٹس چلی گئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پلیز کر دیں